السلام علیکم مرحمت اللہ امید ہے آپ تمامی حضرات کھیری ایسے ہوں گے آپ دیکھ رکھی ہیں آج ہم آپ لوگوں کو اللہ مفاروق خاندزبی صاحب کا ایک کلیف سنانے والے ہیں ریاکشن کرنے والے ہیں دوستو سنانے سے پہلے دکھانے سے پہلے چھوٹا سا ریکویشٹ اس ویڈیو کی نیچے کمنٹ میں یا آپ کو جو ہے ویڈیو کے ریکویشن میں آپ کو جو ہے ہمارے فیس بک پیز کا لنک مل جائے گا آپ کو جو ہے اسے بھی فالو کرنا ہے اس پر بھی جو ہے آپ کو بہترین اور امدہ آپٹیٹ ملتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی بڑی تیزی کے ساتھ یہ کام انجام دینے والے ہیں میرے پیارے سے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اور آپ یہ جانیں گے کہ یہ جو تازیہ بنانا اور یہ گھمانا میلے ٹھیلے کرنا میرے پیارے بھائی یہ جو ہے کل لوگوں نے کیا کہاں سے اور کیسے جو ہے شروعات ہوئی بہت ہی اندر کی بات ہے میرے پیارے بھائی اس کو جاننا ہر ایک مسلمان کے لئے بہت ضروری ہے تو آئیے دیکھتے ہیں وہ ویڈیو اس کے بعد آپ لوگ کیا کہتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ہرگی جو نہیں ہو سکتے اللہ فرماتا ہے جو علم والے ہے وہ ہی کامیابی کو بھو تو اپنے علماء کی سنیے خرافاتوں سے بچیے اب یہ جو اس طرح کی بیودہ مثالیں لاتے ہیں مجھے ان کی نادانیوں پہ حیرت ہوتی ہے لیکن کیا کریں ہمارے سننیے کہتے ہیں صاحب وہ غریب نواز کیاں تازیہ نکلتا ہے وہ صاحب فلا حضرت کیاں تازیہ نکلتا ہے ہم نے کہا یہ کوئی شریعت کی دلیل ہے بھائی شریعت کی بات کرو اگر تازیہ حلال ہوتا تو مجھے یہ بتاؤ زین العبدین نے کوئی تازیہ نکالا ہے اگر تازیہ نکالنا کربلا کی یاد اس دھنگ سے کرنا یہ حق بجانی وہ درست ہوتا وہ خدا کی قسم سب سے پہلا تازیہ امام زین العبدین نکالتے ہیں کہ حضرت پاکر نے تازیہ نکالا ہے کہ امام چعفر سادق نے نکالا ہے امام موسیٰ قیزم نے نکالا ہے کہ حضرت امام علی رضا نے نکالا ہے کہ حضرت امام حسن عسکری نے نکالا ہے کون سے امام نے نکالا بھائی کسی امام نے کس نے نکالا تازیہ معلوم ہے تاریخ بھی معلوم ہے تیمور لن یہ بادشاہ تھا پیر سے لنگڑا تھا ہر سال جاتا تھا دس مورم امام حسین کے روزے پر حاضر ہوتا ایک سال بیمار ہو گیا جانی سکا رو رہا تھا اور اپنے روتے وے کہتا تھا ہای افسوس ہر سال حاضر ہوتا تھا یہ سال محرومی کی امام علی مقام کے روزے پر نہیں جا پا رہا تو اس کا ایک وزیر تھا جو عقیدے کے اعتبار سے شیعہ تھا اس بدوقت میں یہ کیا کہ ایک تازیہ لکے بنایا امام حسین کے روزے کی کپی اور نکل بنایا اور کہا کہ حضور بادشاہ سلامت میری طرف سے توفہ قبول کیجئے اگر آپ امام حسین کے روزے پر حاضر نہیں ہو رہے تو یہ میری طرف سے توفہ ہے اس کو دیکھیں تاکہ آپ کے دل کو کوئی تسلی ملے بادشاہ خوش ہوا کہا تو نے بڑا اچھا ٹام کیا سنو امام حسین کے روزے پر نہ جا سکا یہ دیکھ دیکھ کر ہی میں خوش ہو جاؤں گا انام اکرام دیا اس بدوقت شیعہ وزیر نے یہ کیا سارے محلے میں سارے علاقے میں عام کر دیا کہا بادشاہ سلامت نے امام حسین کی شبیہ اور اس طرح کے روزے کو رکھا ہے اب بادشاہ کا حکم ہے کہ تم سب اس طرح رکھ لوگوں نے رکھا پہلے تو باد رکھنے تک ہوئی پھر سڑکوں پہ نکالنے تک ہو گئی اور ترقی ہوتے گئی ہوتے گئی سڑکوں کے ساتھ اب ڈھول آئے ڈھول کے ساتھ میلے آئے میلے کے ساتھ عورتے آئے عورتوں کے ساتھ جھولے آئے اب دکانے بھی ہیں پپڑ بھی چل رہے ہیں بھجیے بھی چل رہے ہیں مورم الحرام اب مورم نہیں رہ گئے خرافاتوں کا دن ہو گئے کدھر جا رہے ہیں آج ہندوستان ہی نہیں دنیا میں اگر مسلمان سریل ہو رہے تو اپنے آمال کی وجہ صرف اگر ہمارے قوم کو کوئی بچا سکتا ہے تو وہ بدعملی سے دوری بچا سکتا ہے اللہ کے واسطے سمجھو اپنے علماء کی مانو سمجھو اور اس تعلق سے بہت سارے لوگ مجھے ملے کہا صاحب پرسوں سے چل رہا ہے ہم نے کہا دیکھو یا را آپ کے باپ دادا اتنے پڑے لکھے نہیں تھے ضروری نہیں ہے کہ کوئی جالت برسوں سے چل رہی ہو تو اس کو مقنائے اور رسول اللہ نے جب اسلام کی تبلیغ فرمائی تو وہ اس سے پہلے کافیروں کے بھی کفر برسوں سے ہی چل رہے تھے کعبے میں بھی بدھ برسوں اور سالوں سے ہی رکھے ہوئے تھے اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی برائی ہے ہر وہ چیز برائی ہے جس کو ہمارے علماء غلط کہے اور وہ ہر چیز اچھی ہے جس کو ہمارے علماء جس پر اجمہ